اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیوں اور بہنوں درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام میں کوشش کی جا رہی ہے کہ حدیث کی اس مشہور کتاب کا ترتیب کے ساتھ مطالع اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کیا جائے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ حدیث کی متعلق ہمیں معلومات ہو سکیں گزشتہ ہم نے کتاب السلات کے حوالے سے نماز اس میں پڑھے جانے والے اذکار قیام رکوع سجدہ اس سے متعلق بہت ساری باتیں بتائیں ہماری گزارش ہے کہ آپ جب حدیث کا درس سنیں تو اس نیت اور توجہ کے ساتھ کہ اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ حدیث انفارمیشن نہیں کہ صرف اپنے نالیج میں اضافہ کریں معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے یہ نہیں ہے بلکہ یہ عمل کرنے کے لیے ہے اس میں جو اذکار بتائے گئے جو دعائیں بتائی گئیں جن میں سے کچھ کا حصہ پہلے تذکرہ کیا گیا اس پر آپ غور فرمائیے اس کو یاد کیجئے اور اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے تاکہ ہماری نمازوں میں وہ روحانیت پیدا ہو سکے خاص طور پر جب نوافل کا احتمام کریں تو اس میں مختلف قسم کی دعائیں اور اذکار وہ پڑھیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث اِنَّ اَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُ الدُعَاءِ کہ بندہ جو بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے اپنے رب کے وہ حالت سجدہ میں ہیں جب وہ سجدہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ سجدہ اپنی عجز و انکساری کا اظہار اللہ تعالیٰ کی عظمت کبریائی اور بڑائی کا اعتراف تو اللہ کی بڑائی کے اعتراف میں ہم اپنی پیشانی جھکا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت زیادہ پسند ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر تم زیادہ سے زیادہ دعا کرو جیسے کوئی دنیا کا بھی ایک تعلق ہے کہ کوئی آدمی آپ سے راضی ہو اور آپ کی کوئی خواہش ہو اسی وقت آپ پیش کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے ناراض ہے اور آپ اپنی خواہش لے کر وہاں پر پہنچ گئے اس کا تو الٹا نقصان ہوگا بلکہ آدمی کوشش کرتا ہے ہم کہتے بھی ہوں عرف عام میں کہ میں انتظار کر رہا ہوں اپنے مینیجر کا جب موٹ ٹھیک ہوگا تو یہ بات کروں گا میں اس کا مطلب موٹ ٹھیک ہونا اپنی بات کر کے اس کو پاس کروانے کے لیے ضروری ہے ورنہ الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو آپ انتظار کرتے رہتے ہیں یہی معاملہ دوسرے دوستوں کا ہے اور اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے بندے سے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اگر درخواست پیش کر دی جائے تو قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے فَاَكْثِرُ الدُعَا کسرت سے دعا کرو سجدہ جلد کرنے کے لیے نہیں جلد بازی کے لیے نہیں اتمنان کے ساتھ آرام کے ساتھ دعائیں پڑھتے ہوئے اور کبھی کبھی دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عذکار پڑھا کرتے تھے بعض اوقات حدیث کا خاص طور پر یہ چیپٹر ذاتی طور پر میرے لیے بھی اور بہت سارے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس چیپٹر کو پڑھتے ہوئے ایک عجیب سی قیفیت تاری ہوتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عالی ترین شخصیت محترم اور معزز ترین شخصیت اگر آپ کو اتنی اجزو انکساری کے ساتھ دعا کی ضرورت ہے تو بتائیے ہم گناہگاروں کو کتنی ضرورت ہے پھر ہمیں کس طریقے سے وہ عرض کرنی چاہیے اللہ کے دربار میں جب پیش ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا ایک فائدہ بتایا علی کا بکثرت سجود للہ کہ تم سجدے زیادہ سے زیادہ کرو خالیس اللہ کے لیے سجدہ صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے انسان کی پیشانی اتنی محترم اور مقدس ہے کہ بارگاہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتی نہ کوئی بڑے سے بڑا عالم امام پیر شیخ اسکالر کوئی بھی ہو احترام سب اپنی جگہ مگر سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے یہ پیشانی صرف اللہ رب العالمین کی بندگی بجالاتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اسی کے آگے جھکے گی اسی کا شکر کرتے ہوئے سجدہ ہوگا یہ ایک مومنانہ ادا ہے اور اگر سجدہ آدمی کرے صرف اللہ کے لیے تو اس کا بینیفٹ کیا ہے فائدہ کیا ہے ایک سجدہ اگر تم کروگے صحیح مسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد اگرامی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ہر سجدے کے عوض میں درجات بلند کرے گا اور اور اس سجدے کی وجہ سے تمہارے گناہ گرا دیے جائیں گے دھو دیے جائیں گے معاف کر دیے جائیں گے گویا ایک سجدہ درجات کی بلندی کا سبب بھی بن رہا ہے گناہوں کی معافی کا سبب بھی بن رہا ہے کیا آپ نہیں چاہیں گے کیا اپنے درجات بلند کروائیں کیا نہیں چاہیں گے کہ اپنے گناہ باف کروائیں تو کیوں نہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخے پر عمل کرتے یہ پریسکریپشن ہے یہ ایسا نسخہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو دھو سکیں اس کے ذریعے سے ہم اپنے درجات کو بلند کر سکیں ایک موقع پر ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے حاضر ہوا کرتے تھے ایک موقع پر وہ آپ کی خدمت میں تھے وضوح کے لیے پانی وغیرہ پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا کہ اگر تمہاری کوئی خواہش ہے تو مانگو جیسے عام طور پر ہوتا ہے نا دنیا میں کسی سے آپ کسی کے کوئی کام سے راضی ہو تو آپ اس کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے آپ کو خوش کیا آپ اس کو کچھ خوش کرنا چاہتے ہیں یہ گھرے لو زندگی میں بھی ہوتا ہے باہر کی زندگی میں بھی ہوتا ہے ہمیشہ ایک طالب علم اگر استاز کے لیے کوئی کام کرے استاز اس کو دعا دے گا سر پہ ہاتھ رکھے گا کوئی نام دے گا کچھ نہ کچھ اس کے لیے احزاز کا معاملہ کرے گا اسی طرح سے ایک ورکر مینیجر کے لیے کوئی اچھا کام کرے تو مینیجر کی خواہش ہوگی کہ اس کا صلح اچھے انداز سے اس کو دے یا تو چھٹی زیادہ دے دے گا یا اس کی تنخواہ زیادہ دے دے گا یا اس کو کوئی اور طریقے سے فائدہ پہنچائے گا ایسے ہی گھر میں والدین اور بچوں کے درمیان کہ اگر بچے کوئی اچھا کام کرتے ہیں ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے اور بطور انعام کے آپ چاہتے ہیں کہ کچھ دیں حالانکہ باپ بیٹے کا رشتہ تو یہ کوئی چیز کے اوپر ڈیپنڈ نہیں کرتا مگر انسانی طبیعت جو ہے کہ بچہ کوئی اچھی چیز پڑھ کر سنا رہا ہے کوئی اچھا کارنامہ انجام دے رہا ہے تو آپ کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو خوش کرنے کے لیے کچھ اس کو انعام دے دیں شاہ باشی کے طور پر کوئی اس کی حوصلہ افضائی کے طور پر یہ عام طور پر ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے خدمت کی تو آپ نے ان سے پوچھا سل پوچھو مانگو تو صحابہ کرام کا انداز یقینا ہماری طرح کا تو نہیں تھا کہ جب موقع ملا دنیا مانگ لو مال مانگ لو زیادہ سے زیادہ ہونچا اہدہ مانگ لو کوئی اور سفارش کروا دو صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز اوپر کی طرف جنت کی طرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف موقع تلاش کیا کرتے تھے وہ کہ کوئی موقع ملے جس سے جنت کے قریب ہم پہنچیں کوئی موقع ملے جس سے گناہ معاف کروائیں کوئی موقع ملے جس سے آخرت کی کامیابی ہو سکے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگو تو کیا کہا انہوں نے فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے دیکھا دعا بھی کر رہے ہیں تو کتنی پیاری دعا خواہش کر رہے ہیں تو کیسے خواہش ہے کہ جنت نہیں جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ساتھ یہ نصیب ہو جائے مجھے یہ تو ایک بہت بڑی بات تھی اور سل کا مطلب عموماً ہوتا ہے کوئی دنیا کی چیز جیسے عام طور پہ آپ کسی سے راضی اور خوش ہو کر کچھ دے دیتے ہیں تو انہوں نے تو سیدھے جنت کا مطالبہ کر دیا تو یہ صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا قالا اوہ غیرہ ذالک کیا تم اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگ سکتے یعنی مطلب یہ کہ کوئی دنیا کی چیز ایسے ہی تو انہوں نے کیا کہا صحابہ کا انداز قلتو ہوا ذا نا وہ مل گیا تو سب مل گیا اس لیے مجھے وہی چاہیے یعنی جنت چاہیے اور جنت میں بھی عالی درجات کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ جنت کے عالی ترین جرجے میں ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی اس خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تجویز دی ایک طریقہ بتایا کہ اس پر عمل کر کے تم جنت کے اونچے درجات پا سکتے ہو یہ ہم سب کے لیے پیغام ہیں اس کے اندر کیا آپ نے فرمایا کہ تم پھر میری ہیلپ کرو کیسی ہیلپ زیادہ سے زیادہ نوافل کا احتمام کرو سجدوں کا احتمام یعنی نوافل اور اس میں سجدے زیادہ سے زیادہ ہوں گے تم کسرت سے سجدے کرو اللہ کے لیے تو یہ سجدے یہ نوافل تمہیں جنت کے عالی ترین درجات دلانے کا سبب بننے والے ہیں دیکھا اس میں کتنی باتیں معلوم ہو گئیں ایک تو یہ کہ کسرت سے نوافل کا احتمام کرنا اپنے درجات کو بلند کرنا ہے کیونکہ اصول ہے نا ان الحسناتی یدھبن السیئات تم نیکیاں کیے جاؤ جو غلطی بھول چوک اور خطائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی وجہ سے ان خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اسی لیے نوافل بہت سارے لوگ فرض پر گزارا کرتے ہیں بس فرض پڑھ لیے ختم فرض پڑھ لیے فرض کی حد تک تو پورا ہو گیا ذمہ داری تو ہو گئی لیکن کیا معلوم کہ فرض میں کتنی کمزوریاں رہ گئی ہیں تو اس کی تلافی کیسے ہو اس کی تلافی کا ایک بہترین طریقہ نوافل کا احتمام نوافل کے احتمام کی وجہ سے اگر فرائض میں بھی کوئی نمازوں میں کمی ہو اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے اور ویسے ہی بھی نوافل کا جو احتمام کرے اس کے لیے اللہ کے پاس بہت اونچا اور عالی درجہ رکھا ہوا ہے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سجدے کا حکم دیا تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اللہ کے پاس ایسے بندے کے لیے زیادہ عجر و ثواب مل سکے تو یہ تمام چیزوں کا سجدے سے متعلق خلاصہ یہ ہے کہ سجدہ اپنی عجز و انکساری کا اظہار اللہ رب العالمین کی کبریائی کا اعتراف اور ایک بندے کو اپنے رب سے جوڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تو اس لیے آپ سجدوں کا بھی احتمام کیجئے سجدوں میں زیادہ سے زیادہ دعاوں کا احتمام کیجئے تو یاد کیجئے یہ دعائیں پڑھئے یہ اذکار مسنونہ جو عام طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا بھی کرتے تھے اور اپنے صحابہ اکرام کو سکھایا بھی کرتے تھے اب آئیے ہماری ترتیب کی طرف سجدہ پورا ہو گیا اس کے اذکار بھی آپ سن لیے اب اس کے بعد کیا ہے اللہ اکبر کہہ کے آپ پھر اٹھیں گے اور اس میں اٹھنے کے بعد پھر تھوڑا سا اس کے اندر معمولی سا وقفہ ہوگا جس میں آپ بیٹھیں گے یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھیں گے جیسے اتحیات وغیرہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اتنی دیر نہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھیں گے دو سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ کر کیا کہیں گے یہ دعا کو بھی یاد رکھ لیں اور آگے پیچھے ذرا دیکھ بھی لیں کہ سجدہ ختم ہوا اور لوگ سر اپنا سجدے سے اٹھائے کہ نہیں اٹھائے دوسرے سجدے میں گر گئے کب پڑھا دعا جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نماز یہ ایکسرسائز اور ورزش کے لیے نہیں ہے جلدی سے جلدی یہ کرنا ہے نماز عبادت اس میں آرام کے ساتھ اتمنان کے ساتھ پڑھئے دعاوں کا تذکرہ کیجئے اس کے اندر جلد بازی یہ نماز میں ویسے ہی درست نہیں اور پھر اس میں خاص طور پر نہ دعائیں ہیں نہ یاد ہیں نہ پڑھنے کی کوشش کی جاتی تو دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے تھے ایک حدیث عبودعود اور ترمیزی کی یہ روایت اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافینی ورزقنی کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما الفاظ پر ذرا غور کیجئے اور کہنے والے کون ہیں ان پر بھی غور کیجئے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ دعائیں اور اذکار مسنونہ جو حدیث کی کتابوں میں ذکر کیے گئے اگر آدمی ایک ایک دعا پر غور کرے گا تو وہ اس کے لئے آگے بڑھنا بہت مشکل ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عالی ترین شخصیت اگر آپ اتنی عاجزی سے یہ دعائیں کر رہے ہیں تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے اللہم اغفر لی کہ یا اللہ تو میری مغفرت فرما دے ورحمنی کہ یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما وہدینی تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ اور وعافینی یا اللہ مجھے ہر طرح کی آفیت اتا فرما ورزقنی بہترین روزی اتا فرما اور روزی دینے والا اللہ ہی ہے آفیت مسیبت سے دشمنوں سے اور مشکلات سے یہ دینے والا اللہ ہی ہے صحیح راستے کی توفیق دینا اور اس پر قائم رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے رحم کرنے والا دنیا میں بھی قبر میں بھی محشر میں بھی وہ صرف اللہ رب العالمین ہے مغفرت یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے غلطی ہم سے ہوتی ہے گناہ ہم انسانوں سے ہوتا اور وہ رب العالمین غفور الرحیم ہے وہی معاف کرنے والا ہے تو دو سجدوں کے درمیان یہ دعا اللہم اغفر لی ورحمنی وحدینی وعافینی ورزقنی اور اسی طرح سے مختلف اور دعائیں بھی اس میں ذکر کی گئی ہیں اور اس میں بعض مختلف اور کلمات بھی کیے گئے اور ایک حدیث کے اندر جو ابو دعود اور ابن ماجہ کی روایت ہے اس میں کم سے کم ایک دعا بھی بتائی گئی اور وہ کیا ہے رب غفر لی کم سے کم کہ آپ اتنا تو کہہ دیں کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے تو میری مغفرت فرما دے یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور ایسے ہی اور بھی مختلف دعائیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر ہم چند دعاؤں پر بھی اپنی نظر رکھیں اور اس کو سوچ کر اتمنان کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہی ہوگی پھر اس کے بعد آپ جب بیٹھیں گے تو کس طریقے سے بیٹھیں گے اس کا بھی عدب بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عام طور پر سجدے سے اٹھتے یا تہیاد کے لیے بیٹھتے تو کیا پوزیشن ہوتی کہ آپ جب بیٹھتے تو اپنے پاؤں پر بیٹھا کرتے اور اس طریقے سے کہ اپنا بائیں ہاتھ بائیں پاؤں کی ران کے حصے پر یعنی گھٹنے کے اوپر کے حصے پر آپ رکھا کرتے تھے اور کوہنی لگایا نہیں کرتے مطلب ایسے کوہنی ڈالا نہیں کرتے تھے اپنے ہاتھ پر بلکہ ایسے اٹھا کر ہی رکھتے صرف اور اسی طریقے سے دوسرا جو ہاتھ ہوتا آپ کا وہ بھی اسی طرح سے رکھتے دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پر اور اس کے ساتھ اپنی انگلیوں کا جیسے حلقہ بنا لیتے پھر ایک انگلی جس کو ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں اس انگلی کو اٹھایا کرتے تھے فرائیتوہا یحرکوہا ویدعو بیہا ابودعود اور نسائی کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی جو املی ہے اس کو اٹھا بھی رہے اور حرکت بھی دیتے ہوئے یہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں وہ اپنا چشمدید واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا وہ انہوں نے بیان کیا تو پہلے بیٹھنے کی جو پوزیشن ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے اور اس کے بعد پھر کیا پڑھنا چاہیے اس کو سمجھ لیجئے اور کیا حرکت کرنی چاہیے اس کو بھی تو حرکت میں عموماً جب اتحیات وغیرہ پڑھتے ہیں تو انگلی کو کس پوزیشن میں رکھیں اور کس طرح سے حرکت دیں اس سلسلے میں عام طور پر اشارہ وغیرہ جو کیا جاتا ہے اس میں تین باتیں ذکر کی گئیں جیسے وائلو بن حج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ بیان کیا مختلف صحابہ نے اپنا اپنا بیان کیا جیسے ایک صحابی کہتے ہیں کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یشیرو بی اسبعیہ اذا دعا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ابو دعوت کی حدیث ہے کہ آپ انگلی سے اشارہ کرتے اور ایک دوسری چیز بھی اس میں بتائی گئی وَلَا يُجَاوِزُ بَسَرَهُ اشارہ تَهُ اور اپنی نگاہیں بھی وہیں رکھا کرتے تھے تو اس میں پہلی اس میں اشارہ مسلسل انگلی کو اٹھانے کا ذکر اور اشارہ کرنے حرکت دینے کا اور دوسری میں صرف اشارہ کرنے کا ذکر تو اصل میں انگلی سے اشارہ کرنے کے انداز جو احادیث سے ثابت ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھیں تو مسلسل اپنی انگلی کو اٹھائے رکھیں اخیر تک ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ حرکت دیتے رہیں دوسرا طریقہ کیونکہ جس صحابی نے آپ کو جو ادا کرتے ہوئے دیکھا اسی طرح کا اس نے ذکر کیا ہے تو اس میں بعض جگہ بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے اور بلا ضرورت لوگ جو ہے اس کو مسئلہ بنا دیتے ہیں حالانکہ اس میں اعتبار سے ہمیں جہاں گنجائش دی گئی اس حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے لیکن اگر کہیں شریعت میں گنجائش نہ ہو کرنے کا کوئی اختیار ہمیں نہیں لیکن شریعت اگر کہیں پر گنجائش دے رہی ہے تو اس گنجائش سے زیادہ جانے کا بھی حق نہیں اسی طرح اگر کوئی کام مستحب کے درجے میں ہے تو آپ اس کو واجب کے درجے میں مت لے جائیے اور اگر کوئی کام واجب کے درجے میں ہے تو گرا کر مستحب کے درجے میں نہ لائیے جو کام اس کی جو سیچویشن متعین کی گئی اسی میں رہنے دیجئے بعض اوقات بعض مستحب کام ہوتے ہیں اس کو لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں جیسے کہ وہ فرض کام ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فرض کام کو اتنا گھٹا دیا جاتا ہے جیسے اس کی کوئی حیثیتی نہیں ہے دونوں غلط شریعت جس چیز کو جو وزن دے رہی ہے ہم بھی اتنا ہی وزن دیں نہ گھٹائیں نہ بڑھائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یعنی اشارہ وغیرہ جو کیا جاتا ہے اس کا ایک سبب بھی بیان فرمایا کہ اس اشارے کا مقصد کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَهِيَا أَشَدُّ عَلَي الشَّيْطَانَ مِنَ الْحَدِيدِ یہ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ شیطان پر گویا لوہے سے زیادہ سخت ہے اگر کوئی آدمی لوہے سے مارے تو جو تکلیف ہوتی ہے شیطان کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے خاص طور پر جب آپ اتحیات میں ہوں اور دعا پڑھ رہے ہوں اس وقت اشارہ کر رہے ہوں تو شیطان اس کی وجہ سے ملامت زدہ ہوتا ہے گویا کہ شیطان کے لیے یہ ہٹ کرنے والی چیز ہے ایک اس کا فائدہ یہ بتایا گیا اب اس میں پڑھنا کیا چاہیے پڑھنے کے سلسلے میں جو مختلف اتحیات وغیرہ بتائے گئے وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اکثر احباب کو وہ یاد ہوں گے کیونکہ اشارہ اسی وقت کیا جائے گا جب آپ اتحیات پڑھ رہے ہوں اور اتحیات کے بعد پھر درود درود یعنی صلات و سلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلات و سلام کہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہم اللہ تعالی سے درخواست کرتے ہیں کیونکہ یہ درخواست تو اللہ سے ہے نا اللہم صلی علیہ محمد کہ اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رحمت نازل فرما تو درخواست دعا ریکویسٹ اور گزارش اللہ ہی سے کی جاتی ہے اور اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو درود پڑھا جا رہا ہے جو دعا کی جا رہی ہے اللہ تعالی قبول فرمانے والا ہے دعا سے پہلے دعا کے دوران دعا کے بعد درود کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے ہی کوئی درود کا احتمام کرے صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کرے تو وہ باعث عجر و ثواب ہے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی وصلی مبارک علیہ محمد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قسرت سے درود پڑھو اس کا حکم اللہ تعالی دے رہا ہے اللہ خود اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے آپ کے درجات کی بلندی کے لیے ملائکہ مقربین پرشتے وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں اور ہم سے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی قسرت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کریں گے اس کا پہلا فائدہ تو خود اپنے آپ کو ہوگا یعنی ایک بار اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دس مرتبہ اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں دس مرتبہ ایک بار ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لئے فائدہ ہو رہا ہے جیسے کہا گیا من صلی اللہ علیہ وحیدتا صلی اللہ علیہ عشرہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کوئی ایک بار اگر ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ دس مرتبہ اس پر رحمتیں نازل کی جائیں گے اس کے درجات بلند کیے جائیں گے اس کا فائدہ اس کو ہی پہنچے گا تو آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ درود کتنا بینیفیشیل ہے ہمارے لئے اس میں کتنا فائدہ رکھا گیا ہے کہ ایک بار ہم پڑھیں تو ہمارے لئے اتنا فائدہ اور اس کا اتنا بینیفیٹ رکھا گیا اور ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات و سلام کا فائدہ بتایا کہ اس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تمہارے درجات کو اللہ تعالی بلند فرماتا ہے اور اس کی وجہ سے تمہارے لئے جنت کا راستہ ہموار کر دیا جاتا ہے تو گویا کہ صلات و سلام کا فائدہ ہی فائدہ ہے برکت ہی برکت ہے گناہوں سے معافی کا وہ ایک ذریعہ ہے یہ غیر نماز میں عام حالات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ کو موقع ملے صلات و سلام کا احتمام کی درود پڑھتے رہی اور اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز میں صلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یہ تو ضروری ہے اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی اس کے لیے تعقید کی گئی خاص طور پر جب آخری رکعت ہو یا سلام پھیرنے سے پہلے اس کا خصوصاً احتمام کرنا چاہیے صلات و سلام کے آداب اس کا سیغہ اور اس کا طریقہ اس سلسلے میں انشاءاللہ و تعالی ہم مزید گفتگو آئندہ پروگرام میں کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈمی سرفی اے assemblingی آخری رکعتو ڈمی سImp Vieشu ڈمی سیژیلے Fernando لrecht